بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راسگونیسے میں ہوں اکمیزبان ارباب جٹ ویسے تو پاکستان ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے کم از کم سیاسی رہنماء اور دانشوروں کی طرف سے یہی بتایا جاتا رہا ہے لیکن اب حالات روایتی اور نازک دور سے کچھ آگے بڑھ گئی ہیں ایسے حالات کو گیر ممولی حالات کہا جا سکتا ہے گیر ممولی کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ اسے تو گیر ممولی دور کہنا چاہیے ملک میں سیاسی تقسیم کم از کم ایک دفعہ پہلے بھی اسی سطح پر پہنچ چکی تھی ظلوکالی پٹو کے زمانے میں اسی طرح قوم رائٹ اور لیفٹ میں بڑی طرح تقسیم ہو چکی تھی اور یہ تقسیم کسی حد تک اداروں میں سرائیت کر گئی تھی اس وقت تقسیم کی بنیاد نظریاتی تھی اگرچہ وہ بھی سراب ثابت ہوا پپس والدہ اس کے نتیجے میں صرف سن تک محدود ہو کر رہ گئی تھی ناظرین دوزار تیرہ میں پاکستان مسلمی نون بڑھ سر اقتدار آئی تو پتا چلا کہ نظریاتی کش مہ کش ختم ہو چکی ہے اور آئندہ کا نعرہ ڈیلیوری ہوگا اس نعرہ کے نتیجے میں پاکستان مسلمی نون نے ملک بر میں بہت زیادہ ترکیاتی کام کروائے انرجی برحان اور دیشے گردی جیسی بیماری پر قابو پایا لیتینا بدقسمتی سے ہم ڈیلیوری والے عملی پہلو سے ہر چکے ہیں اب ہم ایک دفعہ پھر نعروں کی زد میں آگئے ہیں جی ناظرین اب ہم حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے نکل چکے ہیں یہ نعرہ جو معنی نعرہ ہے اس سے ہر کوئی اپنا مطلب نکال سکتا ہے پاپلاریزم اور شخصیت کے لیے کچھ نعروں کی ضرورت ہوتی ہے پاپلاریزم کی لہر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بڑھ میں آئی ہوئی ہے برسر اقتدار آئے ہیں ناظرین امریکہ کے سابق صدر ڈالرڈ ٹرپ اس کی بہترین مسال ہے یہاں بھی ایک مقبول شخصیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے ذلب کالی بٹو اپنے دور کی مقبول ترین شخصیت تھے مطیدہ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن مقبول ترین لیڈر رہ چکے ہیں پھر زمانہ حال میں کراچی میں الطاف حسین مقبولیت کے عروج پر رہے ہیں لیکن مقبولیت کسی کے نام نہ آئی بلکہ انجام افسوس نہ کی ہوا ناظرین موجودہ حالات میں امران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں جو احتجاج ہوا وہ بھی غیر ممولی تھا کیونکہ اس احتجاج میں کوئی لاکھوں فراد تو شریک نہیں ہوئے لیکن کچھ لوگوں نے جس طرح پولیس پر حملے کیے گاریاں جلائی اور ایمبلنس سے مریضوں کو نکال کر ایمبلنس کو آگ لگا دی گئی اس سے گھٹیا بات تو ہو ہی نہیں سکتی اور خاص طور پر فوجی تنصیبات پر حملے کیے اس سے پہلے کسی نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا ناظرین ان لوگ کے خلاف آرمی ایٹ کے تحت مقدمات قیم کیے جائیں گے پھر عام لوگوں کی طرح ادارے بھی واضح طور پر جس طرح تقسیم ہوتے نظر آئے ہیں یہ بھی غیر ممولی ہے پاکستان کی سب سے بری عدالت سپریم کورٹ بڑی طرح تقسیم ہو چکی ہے پھر چیف جسٹس کا ایک پارٹی یا شخصیت کی طرف مبینہ جکاؤ بھی غیر ممولی واقعہ ہے ناظرین ویسے تو کوئی شخص اتنی بڑی کرسی تک پہنچ جائے تو اس کے لئے بڑے خطرات ہوتے ہیں وہ اکسپوز ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اس کی شخصیت کے اچھی اور بورے پہلو نمائع ہو جاتے ہیں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا امتحان تو بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ پوری قوم کی نظریں اسی پر جمعی ہوتی ہیں ناظرین بڑی بات ہے اگر کوئی شخص اتنے بڑے طاقتور اور حساس ادارے سے باعزت ریٹائر ہو پھر یہ بھی ایک غیر ممولی واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اسمبلی کے انتخابات منقب نہیں ہو رہے اگرچہ آئین کی ہدایت اس معاملے میں واضح ہے ناظرین حکومت نے عمران خان کو گرفتار کر کے طریقہ انصاف کی ریڈ لائن کراس کی اس کے بدلے میں طریقہ انصاف کے کارکنوں نے فوجی دفاتر پر حملے کر کے فوج کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کو رائد دے کر حکمران کی ریڈ لائن کراس کی اس کے بدلے میں حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی درنہ دے کر سپریم کورٹ کی ریڈ لائن کراس کر لی ہے ناظرین خوفناک بات یہ ہے کہ ملک بار میں کوئی گیر جنبدار ادارہ پارٹی اور حتیٰ کے شخصیت ایسی نہیں جو اس صورتحال میں مصمت کردار ادا کر سکیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہم شاید بنانا ریپبلک کا تاثر پیش کر رہے ہیں لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم واقعی بنانا ریپبلک بن چکے ہیں فوجی قیادت سے بہت سیت قوم ہمیں بہت سے گلے شکوے ہیں اب تو وہ خود پبلک میں بھی اپنی گلتیاں تسلیم کر چکے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ایک منظم فوج ریاست کی سلامتی کی زامن ہے ناظرین بہرحال کھیل اب تیز ہو چکا ہے یقینی تہائی حد تک بڑھ چکی ہے اللہ خیر ہی کرے اللہ ہم سب کو عامی و ناصیر ہو دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات